سورہ توبہ چاسر ممبر تلکہ بسم اللہ فی کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم ان آیات مبارکہ میں جو سورہ توبہ کی آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں مسارف زکاة کا ذکر فرمایا جیسا کہ الحمدللہ کل کے درس میں میں نے کچھ عرض کیا تھا سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مسارف زکاة اللہ نے مقرر فرما دیئے ہیں اور اللہ نے اس کا اختیار اپنے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا تو خلاصہ کیا نکلا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احقام ہیں اور جو تعیین اللہ نے فرما دی ہے اب اس میں کسی قسم کا رد بدل کرنے کا کسی کو اختیار دیئے ایک مسئلہ ذہن میں یہ رہی ہے دوسری بات یہ آگئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا صدقات اور یہ قائدہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں جہاں لفظ صدقات آئے اور صدقات کا حرف مطلق ہو کوئی کرینہ نفلی صدقے پر دلالت نہ کرتا ہو تو مراد زکاة ہوتی ہے صدقات واجبہ ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی کرینہ موجود ہے تو پھر اس سے ہم کہیں گے کہ صدقات غیر واجبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں وئلہ لفظ صدقات عام ہے یعنی وہ زکاة کو بھی شامل ہے اور مطلقا خیرات کو بھی شامل ہے اور صدقہ فتر کو بھی شامل ہے یہ لفظ عام ہے لیکن قرآن میں جہاں صدقات مطلق لفظہ ہے اور کرینہ کوئی نہ ہو نفل قد مراد صدقات واجبہ ہوتے ہیں جیسے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا انما صدقات للفقراء والبساکین اور جیسے ارشاد فرمایا خُز من اموالہم صدقتا تطحرهم و تذکیہم بہا وہاں بھی مراد صدقات واجبہ ہیں یہ باتیں ذہن نشین کرتا اس کے بعد ہم نے الحمدللہ یہ بات پڑھ لی کہ صدقات میں پہلے پہلے مستحقوں میں اللہ نے فرمایا کون ہے للفقراء والبساکین والعاملین علیہا پہلے جو ہیں وہ تو ہیں فقراء دوسرے ہیں مسکین یہ تقریباً کل کے درس میں بحث آپ پڑھ چکے ہیں فقیر کا معنی ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہ ہو مسکین کا معنی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں عاملین علیہ حضر کیا براد ہے کہ جو عامل ہیں صدقات کی وصولی پر ان کو بھی اس صدقات کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے چاہے وہ غنیبی ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عامل صدقات ہیں اور جب وہ صدقات وصول کر رہے ہیں تو گویا فقیروں کے وقیل ہیں اب انہوں نے جو مال لیا ہے وہ فقیروں کے لیے لیا ہے مسکینوں کے لیے لیا ہے زیادہ دینے مالے کی زکاة ادا ہو گئی اب جب عاملین کو دے رہے ہیں تو وہ فقیر دے رہے ہیں وہ اس کا صلح دے رہے ہیں تو زکاة تو نہیں دے رہے ہیں زکاة تو غریب کے کھاتے میں آگئے ہیں اب عاملین کیونکہ امیر ہیں لیکن وہ تو اپنی خدمت کا معافضہ دے رہے ہیں تو لہذا اگر وہ امیر ہو غنی ہو یا غریب ہو تو بس رہی نہیں اس کو زکاة دینا جائے جائے یہ بھی آپ پڑھ چکے رہے ہیں اس کے بعد ایک قسم اللہ نے فرمایا زکاة کی ایک قسم یہ ہے ان کو کہتے ہیں مؤلفت القلوب مؤلفت القلوب کا معنی یہ ہے کسی کی تعلیف طلب کسی کے دل کو راضی کرنا اب علماء نے فرمایا کہ اس میں عام ہیں اس میں مسلمان بھی ہے غیر مسلمان بھی ہے کیا معنی ہے ایک آدمی اسلام لے آیا نو مسلم ہے لیکن غریب ہے یا نو مسلم ہے لیکن غریب تو نہیں ہے لیکن نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے اور اس کی تعلیف کہ چلو بھئی خوش ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے مجھے اہمیت نہیں دی یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جائے وہ کسی قوم کا سردار ہے ہم اس کی جب عزت کریں گے وہ اپنے قوم میں اس کی عزت بڑھے گی تو اس کی قوم کا بھی اسلام لانے کا ذریعہ بن جائے گا تو اس کو کہتے ہیں مؤلفت القلوب کہ ان کو بھی زکاة سے دینا جو ہے وہ جائز اب اس میں دو باتیں یاد رکھیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مؤلفت القلوب کا جو ہے حکم ان کو زکاة دینا جائز ہے اس میں آئمہ کرام کے اختلاف ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح ایک روایت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مؤلفت القلوب جو ہے وہ ان کو دینے کے لئے ایک علت تھی کہ بھی وہ اسلام میں آ جائیں اگر آ گئے ہیں تو پکے ہو جائیں آ گئے ہیں تو ان کی عزت افضائی ہو اور ان کی قوم اسلام میں آ جائیں اب اللہ نے جب اسلام کو غلبہ دے دیا اس اللہ واقع نے خطوحات ازا فرما دیا اور اسلام جو ہے ما شاء اللہ مشارق الارد و مغاربہ تک پھیل گیا اب کوئی ضرورت نہیں مؤلفت القلوب کو دینے وہ کہتے ہیں جب وہ علت ختم ہو گئی تو ان کو دینے کی سبب جو ہے جب سب وہ ختم ہو گیا تھا یہ بات بھی ختم اچھا اب جناب سمجھئے کہ مؤلفت القلوب جو ہے اب وہ سمجھتے ہیں یہ ائمہ کرام کہ بھئی وہ سبب تھا نا کہ بھئی ان کو اسلام میں لانا ہے اللہ نے اب اسلام کو طاقت لے دی ہے اب اسلام کو کسی کے احسان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ایک قول میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ اور باز آئمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مؤلفت القلوب والحلت ختم ہو گئی لیکن وہ منسوق نہیں ہو گیا اگر اسلام میں کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور پھر ہمیں ان کو دینے کی ضرورت پڑے تو دینا جائز ہوگا اگر ضرورت نہ پڑے تو دینا جائز نہیں ہوگا یعنی فرق یہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ آئندہ ایسے حالات آ جائیں لیکن پہلے آئمہ کہتے ہیں کہ نہیں بس وہ بات ختم ہو گئی وہ ابتداء اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رامت ہے کہ انشاءاللہ آئستہ آئستہ جو وقت گدرے گا اسلام اور پھیلے گا اور اسلام کو اور عزت نصیب ہوگی اور غلبہ نصیب ہوگا انشاءاللہ اب ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اسلام جو ہے بلکل ختم ہو جائے یا سکڑ جائے یا محتاج ہو جائے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے لِيُدْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ تمام عدیان پر اللہ اپنے دینِ اسلام کو خلق کر دیں گے تو معلفت القلوب کی ایک قسم جو ہے وہی ہے اس میں اصل میں بعض ائمہِ کرام کو اور خطا یہ لگی کہ انہوں نے جب کتابوں میں پڑھا اور صحیح روایات میں پڑھا کہ حضور نے صفوان ابن عمیہ کافر تھا لیکن اس کو بھی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حبو صفیان کو بھی دیا اور سو سو اونٹ تک دے دیا تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ معلفت القلوب میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں لیکن یاد رکھیں کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن عمیہ کو یا اور کسی کو اگر دیا ہے تو تحقیقی یہ ہے جس کو قلطبی نے اور جساس نے احقاب القرآن میں وضاحت کی ہے کہ وہ جو تھا وہ مالِ غنیمت کا خمص تھا نہ کہ مالِ ذکاة تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ یومِ حنین ہے اور یومِ حنین پر جب اللہ نے اموالِ غنیمت آئے تو مالِ غنیمت کا پانچوہ حصہ بیتر مال میں ہے چار حصے جو ہیں مجاہدین میں تقسیم ہوں گے تو ان کو حضور نے پانچوہ حصے سے دیا تھا نہ کہ وہ ذکاة کا پیسہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نے فرمایا کہ لم یا ثبت یہ ثابت ہی نہیں کہ حضور نے کبھی کافروں کو دیا ہو ذکاة سے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ذکاة کا مصرف جو ہے چاہے مؤلفت القلوب ہوں لیکن وہ کافر نہیں ہوگا تو سلوان ہوں گا تو یہ بات بھی ایک واضح ہو گئی کہ مؤلفت القلوب کی قسم جو ہے ان کو کیسے دیا جائے اب یہاں دو مسئلے اور بھی دماغ میں رکھ لیں جو کہ یہ ذکاة کے مسائل ہیں اور انتہائی اہم ہیں اور اس میں اللہ معاف کرے ہم بہت بڑی حلتیاں کرتے ہیں اللہ دبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس لیے فقہہ امت نے اللہ دبارک و تعالی ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے فقہہ احناف نے فقہہ احنابلہ نے فقہہ مالکیہ نے فقہہ شافعیہ نے اپنی کتابوں میں اور فقہ کے کتابوں میں بڑے امدہ احکام لکھے ہیں اور ایک ایک مسئلے پھر تفسیلی بحث کی ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی امت کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ زکاة کے مسئلے کو کیسے حل کریں اب یہاں یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ سب سے بڑا مشکل ہے وہ یہ ہو گیا کہ قائدہ یہ ہے کہ کسی عبادت والے کام پر جو عبادت ہے یا اللہ کی اطاعت ہے اس پہ اجرت لینا حرام ہے بات سمجھیں کہ جو کام عبادت میں شامل ہے اور جو کام اطاعت خداوندی میں شامل ہے تو اس پہ اگر کوئی بندہ پیسہ لے تو ناجائز ہے ایک حدیث پاک میں آیا کہ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں کو قرآن تو پڑھا ہو لیکن قرآن کے ذریعے کھایا ہے نہ کرو مال نہ بڑھو اور انہی آیات میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے پادری اور مولوی جو ہیں یہود و نصارہ کے وہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں باطل طریقوں سے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں تو اب جھگڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عبادات پہ اجرت لینا ہی حرام ہے تو زکاة کا وصول کرنا بھی تو عبادت ہے زکاة عبادت ہے زکاة ادا کرنا ہے جیسے نباد فرض زکاة فرض جیسے رمضان فرض ہے روز فرض ہے زکاة بھی فرض ہے جیسے حج فرض ہے زکاة بھی فرض ہے اب جو زکاة کی وصولی کر رہا ہے وہ بھی تو عبادت ہے تو اس کو عاملین علیہا کو اجرت دینا زکاة سے کیسے جائد ہو گیا جبکہ عبادت پر بدلہ یا عجرت دینا جائز ہی نہیں ایک عشقال یہ پیدا ہو گیا اس کا جواب جو ہے کرتبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور دیگر اہمہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے کتابوں میں بڑی تفصیل سے لیا ہے اور بڑے متعدد جواب لکھے ہیں لیکن آپ آسان جواب یاد رکھیں ان نے فرمایا کہ عبادات اور دعات جو ہیں یہ دو قسم ہیں ایک ہے عبادات اور دعات جو فرض این نماز فرض این ہے روزہ فرض این ہے زندگی میں صاحب نساب پر حج جو فرض ہے فرض این ہو گیا وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادات وہ اطاعت جو فرض این ہے ان پہ اجرت لینا حرام ہے اور جو عبادات یا اطاعت فرض این نہیں بلکہ فرض این ہے فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر امت میں سے ایک جماعت بھی عمل کر رہے تو واقعی پوری امت گناہ گاربی ہوگی وہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ پہ بدلا یا اجرت لینا جائز ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نواد پڑھا رہا ہے امام بن رہا ہے فرض کفایہ ہے امام بننا فرض این نہیں اسی لیے ایک آدمی اپنے ٹائم لگا کے کسی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوگا یہ فرض کفایہ ہے فرض این نہیں وہ عبادات جو فرض این ہیں ان پہ اجرت لینا تو نہ جائز ہے لیکن جو فرض الالکفایہ ہے ان پہ اجرت لینا جائز ہے اور یہ آمدین علیہا جو زکاة و صدقات وصول کر رہا ہے یہ بھی فرض الالکفایہ ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ فرض این ہر بندے کے ذریعے دروری ہو ایک بندہ کام کر رہا ہے دو کر رہے ہیں امت ساری کناہ ان سے بچ گئی تو اس لیے اگر اس پر اجرت لے تو جائز ہے اور اسی چیز کو سامنے رکھ کے اول آبا نے فتوہ دیا کہ بھی اب اگر کوئی امام مسجد ہے یا کوئی آدمی قرآن شریف کا مدرگس ہے استاذ ہے بچوں کو پڑھا رہا ہے تجوید پڑھا رہا ہے اور دین پڑھا رہا ہے تو اس کو اجرت لینا جائز ہے اس کی سلیے کہ یہ فرض کفایہ ہے ایک مسئلہ یہ سمجھ اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اسلام نے جو مد مؤین کی ہیں فقہائے کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نادل فرمائے ان نے کہا یہ بھی اسلام کا منشاہ ہے کہ جتنی مدات ہیں وہ بالکل علیدہ ہوں کیا معنی ہے وہ کہہ دیں کہ ہر مد جو ہے وہ بیت المال میں علیدہ رکھی ہے اور مدات کتنی ہوں گی سمجھیں ایک مد تو ہوگی مثلا خمس ہے مال غنیمت میں پانچمہ حصہ کہ جنگ میں جو فتح ہوئی اور مال غنیمت ہوا چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو گئے اور پانچمہ حصہ بیت المال میں آگے اس کو کہتے ہیں خمس مغانم ایک ہوتا ہے خمس رکاز خمس رکاز کا کیا معنی ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں خزانہ مل گیا اب خزانہ دفن تھا اللہ علم کس کا خزانہ تھا اور بغیر محنت کے خزانہ مل گیا اس کا بھی پانچوہ حصہ بیت المال میں آئے گا اس کو کہتے ہیں خمس رکاز اور تیسرا ہوتا ہے خمس معادم معادم کا کیا معنی ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں ہم نے خدائی کی تو اندر سے کوئی اپنا سونا نکل آیا چاندی نکل آئی دانبہ نکل آیا یعنی مادنی یاد میں سے کوئی چیز نکل آئی تو اس کا بھی پانچوہ حصہ جو ہے وہ بیت المال کا ہے تو اس لئے علماء یہ فرماتے ہیں کہ خمس معادم خمس رکاز اور خمس مغادم جو ہے یہ تو الگ مددوں میں رکھا جائے اور جو صدقات ہیں اب ان کی مددہ الگ ہے ایک دو سلم اموال فیہ ہیں یہ بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو گیا یہ اموال فیہ ہیں اچھا اسی طرح اموال خراجہ اور چیزیں ہیں اچھا اسی طرح ایک ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں زوائے عربی میں کہتے ہیں زوائے زوائے کا کیا معنی مثلا ایک آدمی ہے مال پڑا ہے لا وارس ہے بڑی تلاش کی پتہ ہی نہیں لگتا یا ایک بندہ مر گیا اس کے وارس ہی کوئی نہیں یا تو ہم نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے پہ مال پڑا تھا ہم نے اٹھا لیا تلاش کیا ڈھونڈا کوئی وارس نہیں ملتا تو یہ زوائے ہیں اچھا ایک بندہ ہے وہ مر گیا اس کا کوئی وارس نہیں ہے تو یہ بھی مال جو ہے زوائے ہیں یہ بھی ایک قسم ہے تو اس لیے فقہہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مدد جو ہیں الگ الگ رکھی جائیں ان کو جوڑا بھی نہ جائے ملایا بھی نہ جائے بلکہ خدانے میں ہر کسی کا مصرف بھی الگ اور ہر کسی کے رکھنے کا بقام بھی الگ تاکہ قیامت والے دن جو زمداری ہے آدمی اس سے بچ سکے اس لیے اب آب اندازہ فرمائے کہ اب ہم نے کتنا پڑھ دیا ایک تو ہم نے پڑھا کہ فقراء مساکین آملین اور مؤلفت القلوب اب اس کے بعد دیکھیں قرآن فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والعاملین عليها والمؤلفت قلوبهم وَفِ الْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيْغَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اب قرآن میں غور کریں کہ پہلے لام تھا اللہ کے بندے آگے نہ بیٹھو کیوں پریشان کرتے ہو اس کے آگے گردن دے کے نہ بیٹھ جائیں ایک طرف ہو جائیں ایک بعد میں آتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جائیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَجُبُلِ یہ آدمی ڈسٹرب ہو جاتا ہے آدمی ایک طرف جب پڑھاتا ہے اس کا ایک طرف ذہن لگا ہوتا ہے کوئی اور بات اچانا کہا جائے وہ تو بھول گیا جو کوئی اس کے دماغ میں ہے اَحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْأَلِيِّ الْأَسِيَ ایک تو ہمارے چلانے والے سال گزر گیا ابھی تک اللہ کی رحمت سے ان کو رکھنا نہیں آتا چلانا بھی نہیں آتا ہمارے گناہ ہیں بغت رہے ہیں الحمدللہ آج تک ان کو پتا نہیں لگا کہ ہم نے کتنے نمبر پر رکھنا ہے کبھی انگلی دے کے بڑھا رہے ہیں کبھی گھٹا رہے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ کتنے عرصہ ہو گیا نہیں سمجھایا کہ کونسی جگہ صحیح ہے اور کس نمبر پر ہم نے رکھنا ہے عربان ہو گئے تو انگلی درہ ریادہ دے دی نراض ہو گئے گھٹا رہی ہے چونکہ ہر آدمی اپنے اختیار استعال کرتا ہے اللہ ہمیں بھی انہیں بھی سب کو ہدایت دے بس دعا یہ کیا کریں سب کے لئے ہدایت کی اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگا کریں خیر مانگا کریں کسی کے لئے برا نہ سوچا کریں نہ کہا کریں اور نہ بدعا کیا کریں یہ بڑا نازک مقام ہے اللہ کا کعبہ جو ہے نہ کبھی موں سے بعد نکلے گولی کی طرح لگ جاتی یہ بڑا مقام ہے اہم اللہ ہمیں اس کا عدب نصیب فرمائے اچھا اب جناب سمجھیں کہ پہلے تو قرآن نے لام کے ساتھ کہا ہے لِلْفُقَوَائِ وَلْمَسَاكِينَ وَلَّا بِلِينَ عَلَيْهَا تو لام جو ہے تملیق کے لئے ہے کیا معنی؟ ایک تو معنی یہ ہوا کہ جب تک زکاة کے پیسوں کا ہم اگلے بندے کو مالک نہ بنا دیں زکاة ادا نہیں ہوتا امانہ مثال کے دور یہی وہ وجہ ہے کہ آج کل جو جدید لوگ محض متعلق کر کے عربی پڑھ کے قرآن کے مفسر بن جاتے ہیں ان کو یہی دوکھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے سرک بنائی ہے اس کو تو غریب کا فیدہ ہوگا ہم نے کونہ خدوایا ہے غریب پانی پییں گے ہم نے ایک یتیم خانہ بنایا ہے غریب یتیم بچے پڑھیں گے تو یہ فیدہ تو یتیم ان کو ہوگا غریب ان کو ہوگا یہ عجیب بات ہے کہ محلوی کہتے ہیں کہ یہاں زکاة نہ لگاؤ ہم نے مسجد بنائی ہے نوک نماز بڑھیں عبادت کر رہے ہیں عجیب محلوی ہیں کہتے ہیں جی مسجد میں زکاة نہیں لگتی بدرسے میں نہیں لگتی یتیم خانے کی تعمیر میں نہیں لگتی غریبوں کے محلے میں جو گلیاں ہیں پختہ کرانی ہیں لائٹ لگانی ہے روشنی کر رہی ہیں وہاں بھی نہیں لگتی وہ کہتے ہیں دیکھو جی بس یہ محلویوں کا اپنا مسئلہ ہے اپنا گھر ہے جو چاہے کہہ رہے ہیں یہ دکھا کیوں لگا ہے کہ وہ قرآن کے بغض کو نہیں پا سکے اور قرآن جب تک ہم فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سمجھیں گے صحابہ کے دروازے پہ نہیں آئیں گے تابعین مفسرین محدثین و فقہا کے دروازے پہ نہیں آئے گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گے اب یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو اگر ہم حضور کی زبان مبارک سے سمجھ ایک لفظی کا بھی تھا کہ لام ہے تملیق کے لئے اب ہم نے سلک بنا دی فیدہ چاہے غریبوں کو ہو جائے لیکن مالک تو نہیں ہوا غریب کسی کو زکاة تو ہم نے دین نہیں پکڑایا ہی نہیں ہم نے اگر یدیم خانہ بنا دی یا چاہے فیدہ غریب کو پہنچئے لیکن غریب کو مالک تو نہیں بنایا ہم نے قرآن کہتا ہے للف و قرآن تملیق کے لئے ہے زکاة میں زکاة دینے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ غریب کو دے کے اس کے پیسے کا اس کو مالک بنا دو وہ لے کہ مالک بن جائے اب اس کی مرضی ہے جہاں خرچ کریں ایک معنی یہ سمجھ جائے اب دوسرا لفظ اللہ نے یہاں فرما دیا پہلے تو فرمایا اللہ اللہ کے قرآن کی آیات میں غور کریں پہلے اس سے فرمایا پہلے انما یہ حرف حصر ہے ان آٹھ میں بند ہیں صدقات ان کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے انما ہمیشہ حصر کے لئے ہوتا ہے ایک لام تملیق کے لئے ہیں اب اللہ فرماتی ہے وَفِرْلْرِقَابِ یہاں فی آگیا پہلے لام تھا لیل فقرآن میں لام ہے تو مساکین وابن سبیر و لاملین اسی پہ جائے گا انہوں سب میں گویا کہ لام آگیا اور اب اللہ نے جو بیان کیے ہیں یہاں پر تین ہے اس میں فی آگیا وَفِرْلْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ یہاں فی آگیا فی کا معنی ذرفیت کے لئے ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ الدراہم و فلکی سے الماء و فلکا سے زیدن فل بیتے فی جو ہے ذرفیت کے تو گویا معنی یہ ہے کہ یہ پیسہ ذرفیت کے لئے کہ اس کے اصل مستحق یہ ہیں اور اباہ نے فرمایا لفظ فی بڑھا کے اللہ باق نے قرآن میں اشارہ کر دیا کہ پہلے جو ہم نے ذکر کیا ہیں ان سے بھی زیادہ مستحق جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں وفی الرقاب وفی الرقاب والغاربین وفی سبیل اللہ یہ اس سے بھی زیادہ مستحق ہیں ومن السبیل تو یہاں فی درفیہ سے اشارہ ہو گیا کہ پہلے جو تینہ فقراء مساکین آمدین معنفت ان سے بھی زیادہ ذکات کے حق دار کور ہیں پھر رقاب اب سمجھیں کہ رقاب سے کیا مراد ہے علماء اکرام نے اور فقہ اعظام نے فرمایا کہ رقاب جمع ہے رقبہ رقبہ کا کیا معنی گردن اب رقبہ کا معنی گردن گردن کا کیا معنی ان نے کہا اس سے مراد وہ ہے کہ جو غلام ہے کسی کا پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا بیچارے خریدے جاتے تھے اب غلام کو مالک نے ازاد کرنے کے لیے شرط لگا دی ہے کہ مجھے دس ہزار ریال کما کے دے دو اور تمہیں ازادی مل جائے گی اس کو کہہ دی ہے مقاتب عبد مقاتب کہ اس نے اپنے مالک سیدنا اس دن تمہیں میں ازاد کر لائے تو بڑے غم گین تھے حضور نے فرمی ہاں بھائی سلمان کیا ہوا تمہارے یہودی مالک نے کیا کہا یہ یہودی خون چوسنا ان کی فطرت میں شامل مکار غدار ایار کروڑ پتی ہوگا لیکن بوکھا اس کی این فطرت میں ہے یہ اس کو عبادت سمجھتا ہے کہ مسلمان کو نقصان پہنچاؤ ان نے کہا حضور آپ کے حکم پہ میں بات کی ہے مالک سے لیکن وہ بڑا یہودی بڑا بدبخت بڑا دلیل ہے اور اس نے ایسی شرط لگا دی ہے کہ نہ شرط پوری ہوگی نہ مجھے رہائی ملے گی کیا شرط لگا ہے کہا حضور وہ کہتے اتنا اوکیہ تو سونا چاہیے اور ایک خجوروں کا باغ ہے اس کا حضور میں سارے خجوروں کے درخت رگاؤ اور درخت تم بیٹ یا پھر آئے گا پھر تمہیں میں ازاد کروں گا تو نے فرمی آئے ظلمان گبراتے کیوں ہو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں حضور نے صحابہ کو بلایا فرمایا کہ بھئی اپنے سلمان بھائی کی مدد کرو چھڑاؤ اس کی گفتن انہیں کہا حضور فرمایا کہ ہر صحابی جس کے بعد باغ ہیں جتنا دے سکتا ہو کوئی دو خجور کوئی چار کوئی دس کوئی ایک سارے جو ہے اس کو دو تا عدد پورا ہو جائے سو اپنے کہا جی حاضر اسی وقت الحمدلللہ عدد پورا ہو گیا حضور نے فرمایا سلمان دیکھو ایک کام تم کرو کہ وہاں گڑے شرے لگا کے اور جب یہ تمہیں پودے دیتے کاس کے لیے وہ ان گڑوں پہ لگا دینا خود نہیں لگانا پھر مجھے بلا ملہ مجھے بلا آپ بعد میں باغ لگ آئیں گے اور اتنی دیر میں کسی نے صدقہ کا سونا کا چھوٹا سا آگے حضور کو دیا آپ نے فرمایا خود آیا سلمان سلمان یہ لی دیا اور اپنے مالک سے کہو کہ یہ سونا لے 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 سلم کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے اور فرما سلمان اللہ کے بندے تمہیں کیا تھوڑا ہے یاد یاد ہے جتنا ہے تم جاؤ ادا کرو حضور سلمان الفارسی فرماتی کہ وہ سونے سلمان اگر آپ نے جو لینا ہے اگر آپ نے جناب اپنی طرح دوری کاری وزن کی اور جتنے ملشے اس نے شرط کیا این اتنی وزن ہو گیا میں حیران ہوں کہ چھوٹے ہیں وزن زیادہ ہو گیا یہاں نبوت کے ہاتھ لگ جائیں اللہ اکبر وہاں تو پانی بھی باری ہو جاتا ہے یہ تو سونا ہے نا وہاں تو کھانے میں برگتیں ہو جاتی ہیں پانی میں برگتیں ہو جاتی ہیں ہاتھ جو لگ گئے سرکار دو جہان صل اللہ علیہ وعلا آلہ وعصابہ وسلم تسریماً کثیراً کثیراً اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سلمان انہیں کہا حضور سارے گرہ بھی صحابہ نے ملکے کھو دیئے ہیں درخت بھی رکھے ہوئے ہیں عبد شریف لے آئے فرمائے سلمان یہ گڑے کھو دینا تیرا کام تھا اور خجوریں دینا صحابہ کا کام تھا اب یہ محمد کا کام ہے تیرا بھاگ میں لگاؤں گا اپنے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان فرماتے ہیں عجیب بات ہے وہ تو کچھ چند مہینے بھاگی تھے چند مہینے نہیں گئے تو پھل آ گیا یہ ہے عبد مقاتب عبد مقاتب کا کیا معنی کہ مالک نے شرط کیا ہے کہ اتنا پیسے دے دو تو تم آزاد اس کی گردن کو چھڑانا جو ہے اس کو کہتی ہیں وہ پھر رقاب اس کو ویزا کار دینا جائز اب ایک مسئلہ آپ سمجھیں جو فقہاں نے لکھا ہے ان نے کہا کہ غلام کو چھڑانا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اگر ہم کسی مالک کو یہ پیسے دیں اور ہم کہیں کہ بھی پیسے لے لو اور تم غلام آزاد کر دینا تو ان نے کہا یہ جائز ہے ہم کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دیں اس کے خریدے میں پیسے رکھیں ان نے کہا یہ بھی جائز ہے سمجھیں جی کیوں جائز نہیں اب حالانکہ پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ گردن چھڑا ہو ان نے کہا اگر ہم مالک کو پیسے دیں کہ بھی تم غلام آزاد کر دیں تو جس کو ہم دے رہے ہیں وہ تو غریب ہے ہی نہیں وہ تو مستحق زکاة ہے ہی نہیں تو گویا ہم نے تو غیر مستحق کو دیے ہیں وہاں جو ہم غریب عبد کو دے رہے تھے وہ تو مستحق زکاة تھا وہ فقیر ہے غریب ہے گردن اس کی بندی ہوئی ہے یہاں مالک کی گردن تو نہیں بندی ہوئی تو اگر ہم غلام خرید کر کے ازاد کرنا چاہیں تو جب ہم خرید رہے ہیں تو غلام کو تو پیسے دیں نہیں رہے وہ تو پیسے ہم دے رہے ہیں اور آدمی کو اور جس کو ہم دے رہے ہیں وہ غریب نہیں اچھا ہم خود غلام کو پیسے دے دیں کہ یہ پیسے لے لو اور ازاد ہو جانا تو جب تک وہ غلام ہے جب ہم پیسے اس کو دیں گے تو وہ تو مالک کا ملک ہو جائیں گے غلام کا ملک رہے گا نہیں پھر بھی زکاة ادا نہیں ہوئے گی اے ہے فقہا کا کام جنہوں نے غلام کو سمجھا ہے اسی بھی یہ ہر بندہ جو ہے وہ ائمہ کا محتاج ہے اسی بھی یہ ہر بندہ جو ہے وہ علماء کا محتاج ہے اسی بھی یہ ہر بندہ جو ہے وہ ائمہ محدثین کا محتاج ہے اگر ہر آدمی اپنے اپنے اکل کے مطابق چل پڑے تو پھر تو دنیا ساری بادی کے اطفال ہو جائے اب جناب ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ ہم نے کس کو دینا ہے وہ فرقاب کسی کی گردن چھڑانے کے لئے اس کے بعد اللہ دبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور کونسی کے سمجھ وَنَا فِي الْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ غَارِمِينَ یاد رکھیں غارم کیا منا مقروض قرضدار جس نے قرضہ دینا ہے اس کو قرضے سے نجات دلانے کے لئے بھی زکاة دینا جائز ہے اب دیکھو اب دو صورتیں ہیں ایک آدمی نے دس ہزار ریال قرضہ دینا ہے اس کے پاس کچھ نہیں زکاة دو ایک آدمی نے دس ہزار ریال قرضہ دینا ہے لیکن پانچ ہزار اس کے پاس ہے اس کو بھی زکاة دینا جائز ہے چونکہ پانچ ہزار جو قرضے میں دے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں بھیجتا تو گویا وہ بھی یہ تصور کریں گے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو جو قرضے میں جکڑا ہوا ہے اس کو بھی زکاة دینا ضروری ہے اس لئے اللہ نے فی کے لفظ سے فرمایا کہ بھی یہ لیادہ مستحق ہیں بچارے کیوں ایک آدمی جو ہے وہ مقاتب ہے وہ مالک سے جان چھوڑانا چاہتا ہے ایک آدمی کو چوبیس گھنٹے قرض خواہ پیشے لگا ہوا ہے کرزا دو کرزا دو کرزا دو بچارہ گھر سے بھی نہیں نکل سکتا ان کو زکاة دینا جو ہے زیادہ ثواب ہے اور یہ زیادہ حق دار ہیں اس لئے لفظہ ہے وَفِرْوِ قَعْبِ وَالْغَارِبِينَ بس اس کے بعد فرمایا وَفِی سَبِیدِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں اسی لئے بہت میرے بھائیوں کو لغت کے مطابق قرآن کی تفصیلیں لکھنے والے کو یہی دوکھا لگیا کہ وَفِی سَبِیدِ اللَّهِ ان نے اس کا مفہوم عام لے لیا کہ مسجد جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے مہمان خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے لنگر خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے یتیم خانہ بھی اللہ کے راستے میں ہے سڑکیں بنانا بھی اللہ کے راستے میں ہے اس سب اللہ کے راستے میں ہے لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا وَفِی سَبِیدِ اللَّهِ اس سے مراد صرف دو بندے ہیں ایک وہ بندہ جو جہاد پہ جانا چاہتا ہے مجاہد ہے لیکن اسلح کوئی نہیں مجاہد ہے سواری کوئی نہیں مجاہد ہے گھر والوں کا نان نفقہ کوئی نہیں یہ فی سبیل اللہ ہے اور ایک مراد فی سبیل اللہ وہ ہے جس پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن بد قسمتی ہے پیسے ضائع ہو گئے یا وہ حج پہ آ گیا ہے پیسے چوری ہو گئے چاہے وہ اپنے ملکوں میں کتنا امیر ہو لیکن اب اللہ کے رستے میں ہے اس کو بھی زکاة دینی جائز ہے یہ ہے فی سبیل اللہ اس سے صرف دو لوگا مراد ہے یہ نہیں کہ مسجد مراد ہے مراد وہ ہے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نیت کی اور وقف کیا کہ میرا اونٹ جو ہے میں اس کو فی سبیل اللہ وقف کرتا ہوں اللہ کے راستے میں حضور نے فرمایا اجالوہاں فی خدمت الحجاج حضور نے فرمایا اس اونٹ کو حاجیوں کی خدمت کے لیے رکھ دو کیونکہ فی سبیل اللہ کے حق دار صرف وہ ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فی سبیل اللہ کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رستے میں جو بھی دنیا کے کام ہوں وہ اللہ کے رستے میں ہیں تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جیے مولویوں کا دماغ خراب ہے مولویوں کا دماغ خراب نہیں اگر فی سبیل اللہ میں مسجدیں یقیم خانے حضب و طالے شفاہ خانے سب شامل ہیں تو پھر قرآن میں ان آٹھ صفتوں کے بصارف کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے رستے میں اللہ کہتے ہیں سارے اللہ کے رستے میں لگا تو اگر اللہ کے رستے میں یہ ذکات کے پیسے لگ سکتے ہیں تو پھر یہ ضرورت کیا تھی کہ یہ پابندیاں لگانے کی حسر کے ساتھ کہنے کی لام تملیق کا لگانے کی فی ضرفیت کے لیے استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر تو نعوذ باللہ یہ حسر والی پابندی لگ بجائے گی حضور کی فرمان جو ہے نعوذ باللہ بے فائدہ ہو جائے گا فی صبی اللہ اگر آم ہے تو پھر تو جس کو چاہو جہاں چاہو لگا تو زکا فی صبی اللہ کا ہم وہ ترجمہ لیں گے جو فرمایا محمد الرسول اللہ نے صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ آلہ وآلہ وآلہ وسلم تو اب سمجھیں فی صبی اللہ میں کہ اگر مجاہر ہے یاد رکھو یہ زیادہ سباب کیوں ہے فی کیوں ہے کہ ایک تو حج بھی تو عبادت ہے ایک تو بیچارے کو جب ہم پیسے دیں گے حج کرے گا حج کر رہا ہے حج پہ آیا ہوا ہے غریب ہو گیا کیوں ہی ہو گئی نقصان ہو گیا تو اس کی جو مدد ہم کر رہے ہیں گوئے ہو اس کی اللہ کی عبادت میں بھی تو ہم مدد کر رہے ہیں اچھا مجاہد کی جو مدد کر رہے ہیں ایک تو غریب ہے فقیر اور مشکین کو زکاة دے نا ویسے بھی جائز تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جہاد کر کے اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اب ہمارا پیسہ اس میں لگ رہا ہے تو اس لیے اس میں فی کا لفظ آیا کہ بھئی یہ زیادہ حق دار ہیں اور زیادہ مشک ہیں یاد رکھیں کہ ابن منہ بیٹا سبیل منہ رستا یہ محاضرہ ہے اس سے مراد ہے مسافر جو ہر وقت سفر میں ہے وہ بھی تو بل سفر کا گویا رستوں کا بیٹا ہے جو قیدہ ہے کہ ابن اب اخ صاحب لگا دیا جاتا ہے صحبت کے ساتھ جیسی اللہ نے فرمایا لَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ جیسی اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں اولائی کا اصحاب النار مومنوں کے بارے میں فرمایا اصحاب الجنہ تو اسی طرح فرما ابن السبیل راستے کا بیٹا کیا بہنہ مسافر اگر ایک آدمی مسافر ہے سبر میں ہے تو اس کے لئے بھی زکاة لینا جائز ہے اب اگر وہ اپنے ملکوں میں چاہے امیر ہو لیکن سبر کی حضر میں غریب ہے تو اس کو بھی زکاة دینا جائز ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعیین فرما دی اور یہ تقسیم فرما دی کہ ان مسارف کے علاوہ کسی جگہ پہ زکاة دینی جائز نہیں اچھا یاد رکھو اسی طرح اور مسئلہ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ زکاة کا حق دار اگر اس کے رشتے داریں قریبی عزیز ہیں محتاج ہیں غریب ہیں تو زیادہ ثواب ہے زکاة دینے میں کیوں وہاں دو ثواب ہیں ایک زکاة دینے کا ایک سیدہ رحمی کرنے کا اور تیسری بات یہ ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رشتے دار غریب ہے یا غریب نہیں ہے اسی طرح مسئلہ لکھا ہے فقہاں نے کہ جس شہر میں تم رہتے ہو سب سے زیادہ حق زکاة کا اسی شہر والوں کا ہے اسی محلے والوں کا ہے ہاں اگر کسی دوسرے ملک میں حالات پیش آ گئے جیسے شیشان میں آ گئے جیسے فلسطین میں آ گئے جیسے کشمیر میں آ گئے جیسے افغان میں آ گئے کہ بچے بوکھے مر رہے ہیں خیموں میں مسلمان پڑے ہیں تو دوہ نہیں ہے روٹی نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں تو زکاة ایک ملک سے پھر دوسرے ملک میں بھی بھیجی جا سکتی ہے ورنہ زکاة میں اپنا محلہ اپنا شہر اور اپنا ملک جو ہے وہ سب سے دیا داہک دار ہوتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ رہے لیکن جب مسلمان دوسری جگہ زیادہ محتاج ہو جائے اور اس کو دوائی نہیں مل رہی اس کو کھانا نہیں مل رہا رہنے کے لیے مکان نہیں مل رہا دشمن ہر وقت بمبارمنٹ کر رہا ہے بلٹوں گر جلا کے دباہی پھیلا رہا ہے تو وہ زیادہ محتاج ہے چلو غریب پھر بھی جی تو رہا ہے نا دو روٹی کے بجے آدھی روٹی کھا رہا ہے لیکن ان کو دو آدھی بھی نہیں مل رہی ایک مسئلہ یہ سمجھ رہے ہیں اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زکاة میں اپنے والد یا نانا دادا دادے کا دادا پردادا اوپر جتنا چلے جائیں یا نیچے جتنا چلے جائیں بیٹا بیٹے کا بیٹا بیٹی بیٹی کی بیٹی ان کے لیے زکاة نہیں ہوتی کیوں کہ شریعت میں ان کا خرچہ تمہارے ذکاة دینے کا کیا مطلب ان کی تو ذمہ داری ہے تمہاری اوپر کہ اپنی بیوی بجے کا خرچہ ادا کرو یہ تو ذمہ داری میں شامل ہے تمہارے والد اگر غریب ہو گئے ہیں والدہ غریب ہو گئے ہیں تم اولاد کی ذمہ داری میں انتوہ مالو کلی ابی کا کہ تم ہو یا تمہارا مال صد تمہارے باپ کا ہے یعنی اگر والد کو ضرورت ہے ہاں بعد والد بھی ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں وہ کیا مطلب ہے خود جواب دیں گے بعد والدین بھی تو ایسے ہوتے ہیں نہیں جی کسی کو نہ دو بچوں کو بھی نہ دو بیٹے کو بھی نہ دو بیوی کو بھی نہ دو سب کوش ہمیں دے دو اب بال تم محتاج پھرتے رہو وہ تمہاری بینی بچے روتے رہیں ایسے والدین بھی تو موجود ہیں لیکن وہ کی عبد میں جواب دیں گے اولاد کے خام یہ ہے کہ جاہے والدین گندے ہیں یا اچھی ہیں فاسق ہیں یا عابد ہیں مسلمان ہیں یا کافر ہیں اولاد نے اطاعت کرنی ہیں لیکن اس کام میں اطاعت کریں گے جو شریعت کے مخالف نہ ہو اب اگر والدین اپنی اولاد کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ فلان بندے نے ہمارا ایک قتل کیا تھا بیٹا تو بیرا بیٹا ہے تو جاہاں قتلے میں قتل کر یہ حرام ہیں اب نہیں مانے گے کیونکہ شریعت نے قتل حرام کیا ہے ہم اس کام میں والدین کے پابند نہیں جو کام اللہ کے حکم کے خلاف ہو یا اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو یا جیسے والدین کہتے ہیں ہم نے رشتے کیا تھے اٹے وٹے میں انہوں نے تمہاری بہن کو طلاق دے یا تم بھی ان کی بہن کو طلاق دے یہ شریعت میں حرام ہے بھئی جب اس عورت کا قصور کوئی نہیں ان کا گھر آباد ہے ہمیں ابھی بھی خوش ہے کیوں طلاق دے دے بھئی اللہ رسول کے لاتا عطل مخلوقن فی باسیت الخالق کسی بندے کی ہم فرما برداری نہیں کریں گے اگر وہ حکم دے اللہ کی نافرمانی کرو اب وہ کہے گے بیٹا کیا تم ناز چھوڑ دو حاجت چھوڑ دو یہ توحید والے مظلے چھوڑ دو قبر پرستی کرو عرص کرو گیارویاں کرو وہاں ہم حکم نہیں مانیں گے چونکہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اس میں ہم اپنے والے رہن کی فرما برداری کے پابند نہیں ہیں باقی اگر بہن ہیں اور قریبی رشتے دار ہیں تو لازمی بات یہ ہے کہ ان کو زکاة دینے میں زیادہ ثواب ہیں ایک ادائے زکاة ہے اور ایک سلہ رحمی ہے دو چیزیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں غور کرو اس لیے علماء نے سمجھایا کہ ایتا جو ہے بمانعطا ہے اور وہاں لام تملیق کا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے یہ ثابت کر دیئے ہیں کہ زکاة تب ادا ہوگی جب ہم کسی کو مالک بنا دیں گے اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ اگر طالب العلم اسی مدرسے میں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کو بھی زکاة دینا جائز ہے کیونکہ وہ بھی تو عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کے کھانے پہ زکاة لگانا جائز ہے ان کے خرچ پہ زکاة لگانا جائز ہے اور اسی طرح علماء نے فرما دیا یاد رکھیں لیکن جو مدرسین ہیں مدرسے کے استاد ہیں یا مدرسین ہیں یا امال ہیں یا خادم ہیں صفائی کرنے والے ہیں ان پہ زکاة کا پیسہ نہیں خرچ کیا جا سکتا تو یہ اللہ نے زکاة کی بدے معین کر دی اور یہ بھی فرما دیا یہ مصارف زکاة اللہ نے فرض کر دیے ہیں اور اللہ تمہارے اقوال کے افعال کے جاننے والے ہیں اور اللہ نے جو حکم کیا ہے اس میں حکمتیں وہ حکمت والے ہیں اگر اسی پہ مسلمان عمل کر لیں کہ زکاة جو ہے تو خض من اغنیائیہا و ترد الہ فقرائیہا مسلمانوں کے غنیوں سے زکاة لی جائے گی ان کے فقیروں پہ خرج کی جائے گی اور اللہ نے مسکینوں کو کتنا مقدم رکھا ہے غریبوں کا کتنا خیار رکھا ہے اگر آج مسلمان ملک آج مسلمان حکومتیں صرف اسلام کے اسی مسئلے کو قرآن و سنت کے مطابق نافذ کر دیں تو کبھی کسی باطل فرقے کا اور کبھی کسی کیمنزم کا اور کبھی کسی دوسری تحریکوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا بنا پڑے اور افسوس یہ ہے کہ آج کافر ملکوں نے ملفیر سٹیٹس بنا کر کانسل بنا کر انہوں نے جو اسلام کی خوبیہ تھی وہ اپنا لی ہے اور اپنی برائیاں جو تھی وہ مسلمانوں کے حوالے کر دی یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ کافر کے ملک میں اگر بچہ پیدا ہو تو وظیفہ لگ جائے الاد مفت ہے تعلیم مفت ہے بلکہ مفت نہیں جبری ہے بچانا پڑے تو پکڑ لو قید میں بھیج دو یہ رکھانے میں بٹھا کے بھی پڑھاؤ اور اسی طرح یعنی میں ابھی نارویز سے بتا رہے تھے کہ اگر مثلاً ایک عورت ہے اور سکول میں استانی ہے اور وہ حاملہ ہے تو نے کہا کہ جب آٹھ مہینے کا حمل ہو جائے تو نارویین قانون یہ کہتا ہے کہ وہ عورت اب نوکری پہ نہیں آئے گی اپنے گھر میں رہے گی اور پوری تنخواہ لے گی اس وقت تک جب تک کہ بچہ پیدا ہو گے ایک سال کا ہو جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ عمل ہے نو مہینے کے ساتھ سکول آئے جائے سیڑھییں چڑھے بھاگے دوڑے یہ کیا بات ہوئی اچھا اب بچہ پیدا ہو گیا ہمیں دودھ بھی لانا ہے بچے کی تربیت کر لی ہے بچے کو سنبھالنا ہے اب وہ پڑھانے آئے اب بچے کو سنبھالیں اچھا اب کسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ بلائے اب کافر بھی مان گئے انہیں کہا کہ جو عورتیں نوکری کرتی ہیں اور بچوں کی نگاہداشتیں نہیں کر سکتی انہیں کا خرچ جو ہے وہ ستر فیصد زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نوکری بجائی تو بچہ تو کسی ادارے کو نرسری کو دے گی انہیں جو بچہ سنبھالے چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے وہ جو معافضہ لیتے ہیں وہ پچتر فیصد ہو جاتا ہے اگر وہ ماں چھٹی کر کے گھر بیٹھ جائے تو زیادہ فیدہ ہے تو اب یہ باتیں جو ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے علم والے ہیں حکمت والے ہیں اور ان کا ہر قانون جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہیں آمننا و صدقنا اللہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق دے واللہ تعالی عالم و علمہ اتم اگر ایک آدمی چار رکاض ظوہر کی سنت ادا کر رہا ہے نماز کھڑی ہوگی دو رکاض پڑھ کے سلام پھیر دے نماز میں مل جائے اور نماز کے بعد وہ سنتیں پوری کرے اگر سفر میں ہے تو حنفی مسلک کے نظرین کے ایک مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا کہ نمازیں جو ہیں وہ نہیں جمع ہوں گی مگر عرفات اور مدلفہ میں یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اور کسی جگہ جمع نہ کی جائیں صرف عرفات میں اور مدلفہ میں جمع کی جائیں اور جہاں جمع کی حدیث آتی ہیں وہاں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ظوہر کو دیر سے پڑھو اور اثر کو جلدی پڑھو تو احناف اس کے قائل ہیں باقی ائمہ جو ہیں وہ اول وقت میں ظوہر پڑھ کے بھی جمع کرنے کے قائل ہیں اگر کوئی آدمی حمل گرائے تو گناہگار ہے چار مہینے کا ہو جائے تو گویا روپ پھونکا گیا اللہ معافت بائے گویا وہ بھی قتل کے حکم میں آتا ہے ہجادی عرب کی علاقوں کو کہتے ہیں دعا مانگنے میں کعبے پہ نظر ڈالیں اچھا ہے نیکی نظر ڈالیں اچھا ہے کعبے پہ نظر ڈالنے سے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ دعا مانگنے دور ہوگی زوال سے پہلے جو ازان ہوتی ہے اس وقت سنتیں نہیں پڑھنی چونکہ زوہر کا وقت ہی شروع ہوگا زوال کے بعد جمعہ کا دن بھی زوال کے بعد جمعہ اور زوہر میں کوئی فرق نہیں صرف زوہر میں چار رکھاتے ہیں اور جمعہ میں دو رکھاتے ہیں اور دو رکھاتوں کے قائم مقام خطبہ آ گیا برنہ وہی نماز ہے تو زوال کے بعد جو ازانوں پھر سنتیں پڑھیں گے اگر مغرب کی نماز کے بعد ازان ہو جائے سورج ڈوب جائے اور آپ دو رکھات نفل پڑھنیں کوئی حرج نہیں لیکن احناف کے نظر افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں ہمیں کسی نے کہا ہے کہ موچھے مشین سے نہیں کارٹنی چاہیے مشین سے کارٹو اور ہاتھوں سے دھکاٹی نہیں جا سکتی کینچی بھی تو مشین ہے نا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے لوگ گھڑتے رہتے ہیں فارغ جو بیٹھے قریب کیا کرے ایک ہوں نے آخر فارغ جو بیٹھے ہیں تو کچھ ہی تو دماغ لڑا رہا ہے نا کبھی گیارویں گھڑی کبھی بارویں گھڑی کبھی ستائیسویں گھڑی کبھی چودویں گھڑی کبھی یہ گھڑیا مشین سے موچھے نہ موڑاؤ اور مشین سے پھر سر کے بال بھی نہ کٹاؤ تو مشینیں اگر یہ فتوہ دے دو تو مشین ہوا جو تمہیں پکاڑیں گے اللہ کے بندے موچھے کٹانی ہے جائے کچی سے کٹو مشین سے کٹو کسی بلا دے اگر کوئی زندہ آدمی وسیعت کرے کہ میرے لئے تواف یا عمرہ کرو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ اپنے لئے کریں اور اس کے لئے دعا کریں کر ایک آدمی کا باپ سے بیٹے کا جھگڑا ہوا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اب تم جا رہے ہیں اپنی ماں کو بھی لے جاؤ اور میں اس کو کئی دفعہ طلاق دے چکا ہوں تو جب وہ کہتا ہے طلاق ہو گئی چاہے وہاں عورت موجود ہو یا نہ ہو طلاق دینے کے لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عورت کو سامنے بٹھا کے میک اپ کر آکے سنگار کر آکے کہہ بیگم صاحب بیٹھو میں ابھی حق پیس کرتا ہوں طلاق کا عورت کہیں ہو کسی ملک میں ہو طلاق دینی ہو گئی آدمی کو مضبوط ہونا چاہیے لوگ جو ہے تقیہ لگا کے بیٹھتے ہیں اللہ ہدایت دے اللہ مضبوط کرے جو لوگ کفن خرید کر کے لے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہوتا تو صحابہ بھی خرید کر کے لے جاتے آلِ بیعت میں حضور کی آل اولاد بیویاں سب شامل ہیں آسمانوں پر فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے قابہ رکھا ہے ہاں بیت المعمور ساتھ میں آسمان پہ وہ قابہ ہے روح کیا جی رہے اللہ جانتا ہے قل الروح من عمر ربی روح جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور کو جب فرما دیا گیا کہ جب روح کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ جواب دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اور اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنیم امام ابو عنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں آپ سب سے بڑے ائمہ میں سے ہیں اور پہلے گزرے ہیں باقی سب شاگرد ہیں تو صاحب بات ہے کہ شاگرد سے استاد بڑا ہوتا ہے کیونکہ امام شافیہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں تو تمام ائمہ جو ہیں یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں وہ عبداللہ ابن المبارک کے شاگرد ہیں اور عبداللہ ابن المبارک امام ابو عنیفہ کے شاگرد ہیں ایک رہاں دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ایک نے قسم کھائی کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اب ماں باہ اپنے سلوہ کرا دی اچھا کیا وہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے تاکہ قسم کا کفارہ ادا ہو جائے اللہ کی طرف سے مسئیبت آتی ہے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں نہیں جب کوئی مسئیبت میں آئے اس کی مدد کریں میری بیوی بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے اللہ سب بیماروں کو شفاعتہ فرمائے کوئی آپ کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہے یہ اللہ کے لئے ہے کوئی پابندی نہیں کوئی فیس نہیں کوئی ٹیکس نہیں کوئی نام لکھنے کی ضرورت نہیں مجھے دن کے نام بھی نہیں آتے جو پڑھتے ہیں کر کوئی آدمی مسجد سے قرآن گھر لے جائے پڑھنے کے لئے مسجد کا مسجد میں وقف ہوتا ہے وہ مسجد میں رہنے دیں گھر لے جانے کے لئے الحمدللہ یہاں حکومت نے باقیدہ دفاتر بنائے ہیں قرآن تقسیم کرتے ہیں مفت میں وہ لے لیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے انہیں کریم راستے میں مل جائے اٹھا لیں اگر قرآن پھٹ گئے پرانے ہو گئے کسی دیوار میں دفن کر دیں میں اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہوں تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی ہے سے پاک ہو جائے اور اس طور میں میاں بیوی نے جمع بھی نہ کیا ہو تو اس میں صرف ایک طلاق دے دے بس یہ سنت کا طریقہ ہے کوشش کرو طلاق نہ دینے کی اور مکہ میں رہنے والی عورت جو ہے دوسری عورتوں کے ساتھ مل کے عشاء کی نماز ادا کریں کر سکتی ہے یا محرم کا ساتھ جانا ضروری ہے مسجدیں دور ہیں سفر ہیں پھر تو محرم جائے گا قریب ہے تو چند عورتیں بھی چلی جائیں اب حضور کے زمانے میں جو عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی وہ محرم پکڑ کے ساتھ تو نہیں آتی تھی کر ایک عورت نے سفید کمیس اور سفید شلوار پہن کے عمرہ کیا عمرہ تو ہو جائے گا لیکن عورتوں کے لیے سفید کپڑا پہننا مسنون نہیں ہے سنت یہ ہے کہ عورت کے لیے کپڑا رنگین ہو اور مرد کے لیے سفید ہو مرے اوپر کرزہ ہو گیا ہے وظیفہ بدلہ ہے وظیفہ تو بابا پیروں کو آتی ہے میں تو طالب العلم ہوں گناہگارات بھی ہوں مجھے تو وظیفہ شریفہ آتے نہیں یہ تو کوئی پیر ڈھونے انشاءاللہ آج کل تو باشر ایک پتھر اٹھاؤ آٹھ پیر نکلا دے آج کل تو کمی ہے نہیں آج کل مرید تھوڑے پیر لیا تھا بہرحال اس نے خفار پڑھا کرو انشاءاللہ کرزہ اتر جائے گا رات کو صورت الواقعہ پڑھا کرو اور دن میں رات میں وضوحے نہ ہو استغفر اللہ اگر اتنوں لمبا یاد ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس یہ زور لگا تو دیکھو کرزہ کہا جاتا ہے دینے کی نیت بھی کر لینا صرف دعا پر دور رہو نیت بھی ہو دوں گا جب آج آئے تو کھو بھی تو کھالوں پھر دیں گے اگرے سال میرے والدین کی مغفرت کے لیے جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ دس دن ہے تین دن کم سے کم زیادہ سے زیادہ دس دن اگر دس دن کے بعد بھی عورت کو خون آ رہا ہے وہ بیماری ہے وہ حیض نہیں کیا مہنے اب وہ غسل کرے نواز پڑھے میابی بھی ملیں سب کام جائز ہیں تیم امیٹی پہ ہاتھ مار کے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے ٹریکٹر ٹرالی ہے جو میں کرائے پہ چلاتا ہوں ٹریکٹر ٹرالی پہ دکات نہیں جو عام دنی تمہیں ہوتی ہے سال میں حساب کر کے خرچے ورچے نکال کے جو خالص نفع بچے اس کا ڈھائی پرسنٹ دے دو وہ تو تمہارے کمانے کا دریہ ہے اس میں کوئی دکات نہیں ہوتی اگر ایک آدمی کے انگلی ایک پور سے بال چھوٹے تھے لیکن سارے سر پہ عمرے کے بعد مشین پھنوالی بلکل جائز ہے کوئی ہر جنی اگر ایک پور سے چھوٹے ہیں بڑے لیکن تم نے چھوٹے کھٹا ہے تمہارے تو تھی ہی اتنا تو کیا کرتے مذہب کو سمجھا کرو یعنی ایک آدمی کے بعد اتنے بڑے ہیں لیکن وہ اتنی دری دری کٹواتا ہے تو دم پڑ جائے گی اس کو چاہیے کمز گم ایک پور کے برابر سارے سر سے بال کٹائے تاکہ چوتھا حصہ کٹ جائے جس بچارے کہ ہے ہی اتنی وہ کیا کرے جو گنجہ ہے وہ کیا کرے مذہب کو سمجھا کریں اخبار نے ٹھیک نہیں کہا ہے تم نے سمجھا نہیں طالب العلم کے لئے زکاة بلکل جائز ہے بلکہ وہ زیادہ مستحق ہیں کہ قرآن و سنت کے طالب ہیں پھر میں نے ایک مکان لیا ہے اور اس کا کرایہ جو ہے میں نے والدین کو دے دیا کہ میرے والدین کا خرچہ پورا ہوتا رہے اس میں زکاة دوں گا بلکل نہیں ہو تو تم نے ساری آمدنی ماں باپ کو دے دیا زکاة کے ذبات کی پھر ایک بیوی نے تنگ کیا ہے اور خان طلاق دینا چاہتے حق المحر بیوی کو ملے گا پورا چاہے ایک دن میاں بیوی ملے ہیں اور اس کے بعد طلاق ہو جائے پھر بھی حق المحر دینا ہوگا ایک دکان بلڈنگ میٹیریل کی میں نے ڈالی ہے سوان کے رہے بجھے جو آمدنی ہوگی آمدنی پوری نہ ہو یا خرچ ہو جائے کوئی زکاة نہیں آمدنی پوری نہ ہوگی